اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں پہاڑوں کی خوبصورتی آپ نے دیکھی ہوگئے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ریگستان کا حسن جس جگہ پہ آج ہم موجود ہیں اگر زور سے آواز لگائیں تو انڈیا کے بارڈر کے پار جائے گی یہ اوٹھو کے غول درغول درحقیقت خاجہ غلام فرید کی بستی روحی کے ہیں آپ یہاں اتنی تعداد میں جانور دیکھیں گے آج کہ آپ کو رشک آنے لگے گا کہ یہ زمین ہم نے کیوں نہیں دیکھی اگر آپ خاجہ غلام فرید کا آج تک دیوان نہیں پڑھ چکے تو لازمی پڑھ لیجئے روحی کا حسن آپ کی حقوں میں چلتا پہ کنظر آئے گا آپ ایک درویش سے بات کرتے کتر کا آواز اوچھی بول سو تُو سا اچھا کیا ناں تو ادھا ساوے اچھا امران بھائی تا کتنا اڑا سا تھی گئے تو پہلے تو والے صاحب ہی تھا ہی ہونے والے صاحب روحی کتنا اٹھا سا رائے گا اچھا تو کتنی عمر ہیں انہوں دیجئے تقریب عمر اسی پنجاسی سال بہلا ہے اسی پنجاسی سال بہلا ہے ستہ ایک سال تقریب بہلا ہے جیا جیا روحی دیو کہانی ہے تو کوئی سننے دے حسن اچھا بزرگ تھا تا رہا تھا حضاب نہیں تا پتہ لاگ ہیں تا رہا تھا تا رہا تھا یا تا کوئی خورے دے حساب دل پتہ لگ دے لاگ میں نے پتہ سے یہ سامنے دارے سے تو ہاتھا کوٹ شوٹ پھٹے ہوئے ہیں ان کو کیوں میں لب دے ہوئے کھورا گول کی دے ہوئے کھورا پہچان گھن دے ہوئے آپ نے اٹھتا جو ہزارہ دے حساب نہ لوٹھیں تو کھو پتہ لگ دے تا رہا اٹھے پچان ہوں دی ہے اسی پہلال آپ نے مال دی اچھا آپ نے مال دی پچان ہوں دی ہے پہلی کوئی دوائی آلا بندے آنے ہیں گھڑیاں یا کہنا اچھا ڈاکٹرانگ نے دوائی گھن آیا اچھا اچھا ڈاکٹرانگ نے دوائی گھن آیا جوڑا بندوں جو شدید بیمار تھی تونگالاکی میں ویسی ہوتا اچھا دوستو اونٹ کے لیوڑ والے دوست کے آپ نے دکھ سنے ہیں کہ یہاں دوائی بھی نہیں ملتی امرجنسی کی صورت میں آپ امیجن کریں اس جنگل سے شہر کی طرف کون جائے گا چالیس پچاس کلومیٹر کا سفر کس طرح تیع کرے گا ان کے پاس تو زیادہ سے زیادہ اونٹ ہوتے ہیں اور اگر موٹر سائیکل کہیں آ بھی جاتا ہے کھانا دینے یا ویسے وہ ڈبل کیونڈ ڈالے بھی چلتے ہیں جس طرح شمالی علاقہ جات میں چلتے ہیں لیکن ان کی اپنی ایک ٹائمنگ ہے سواریاں ہوں تو وہ آتے ہیں اور وہ آئے گا تو وہ کتنے پیسے لے گا یہ ایک تنہا شخص یہاں سے کس طرح میڈیسن لینے جائے گا یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ذہن میں دن دنا رہے ہیں جس طرح یہاں کی آواز سن سناتی ہوئی کانوں میں لگتی ہے یہ وہ سوال ہے جو یہاں سے جانے کے بعد یقیناً میرے کانوں میں گھوچتے رہیں گے اور اگر آپ درد دل رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اس طرح اٹھیں گے جس طرح جہاں گائے ہو کے آنے سے گرد اٹھتی ہے لیکن گرد بیٹھ جاتی ہے آپ نے ان سوالوں کو بیٹھنے نہیں دینا کسی بھی فورم پہ جہاں تک آپ کی رسائی ہے آپ نے ان سوالوں کو ضرور اٹھانا ہے میرے دوستو یہ خوبصورت ٹوبہ ہے جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں یہاں سے انسان اور جانور اکٹھے پانی پیتے ہیں فرق بس اتنا ہے کہ جانور اسی پانی میں سر جھکا کر پانی پی لیتے ہیں لیکن انسان اپنی تسلی کے لیے اس پانی کو کسی بڑے باکس میں لے جاتے ہیں اور اسے چھانتے ہیں اور چھان کر پھر پیتے ہیں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہاں جو چند ایک کنڈ ہیں کنڈ اس جگہ کو کہتے ہیں جو اسی طرح کا ٹوبہ ہوتا ہے گڑھا ہوتا ہے جسے مشینوں سے کھودا جاتا ہے اس کے فرش کو پکا کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور اس میں جو پانی اکٹھا ہوتا ہے یا فلٹر کیا ہے جو بھی ہے میں نے کنڈ نہیں دیکھا یہاں تو وہ پانی جو ہے انسانوں کے پینے کے کام آتا ہے میں چند لحظے خاموش ہوتا ہوں تاکہ میں اور آپ روحی کی گائیوں کی کلے میں بجھنے والی گھنٹی کے ساتھ سے لطف و دوز ہو سکے دوستو خاموشی اس لئے اختیار کی ہے کہ اس دکھی باتوں میں آپ کچھ فرش ہو سکیں جی ہاں تو کنڈ کی بات ہو رہی تھی کنڈ میں بھی بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اور وہ اس سے تھوڑا سا کم گدلہ ہوتا ہے میرا پچھلا ویلاغ دیکھیں جہاں ہم نے وہ کٹھےوں کے کڑھائی پکائی ہے روحی کے دوستوں نے مجھے کھانا کھلایا ہے تو اس میں جو پانی کنڈ سے لائی گیا ہے وہ بھی کوئی کم گدلہ نہیں تھا اور اسے ڈبل کپڑا رکھ کے ایک سے دو مرتبہ چھانا گیا ہے اس کے باوجود وہ پانی گدلہ ہی تھا کم از کم میں نے پینے کی حد وقت اس کو استعمال نہیں کیا لیکن ہاں کھانے میں وہی استعمال ہوئے ہیں آٹا بھی اسی سے گوندا گیا تھا اور سالن بھی اسی سے بنایا گیا تھا تو اب میں یہ کہنے کے قابل ہوں کہ میں نے بھی روحی والوں کے ساتھ ایک ہی جیسا پانی استعمال کیا ہے گو کہ پیا نہیں ہے جس طرح کہتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملانا ہم پیالا اور ہم نوالا ہونا ان کے دکھ پہ ہوتا ہے آپ نے میرے ایک مچھلے ویلاگ میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح یہ سرد راتوں میں جب دھند میں چھے فٹ پہ بھی انسان نظر نہیں آتا یہ زمین پہ سوتے ہیں ان کے پاس یہ ایک ہلکی سی جسے ہم رضائی کہتے ہیں ہوتی ہے یا کپرونہ کمبل ہوتا ہے کچھ بھی ہو کھلے آسمان میں سونا بہت مشکل ہے اور گرمیوں میں میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ یہاں چھوٹے اور پتلے سامپ ہوتے ہیں بلکل باریک اور چھوٹے چھوٹے سائز کے ہاتھ جتنے اور وہ بے تہاشا تعداد میں ہوتے ہیں اور ایک یہاں مکھی سفید کلر کی آتی ہے وہ ان معصوم اور درویش لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہے اور اس سے بچنے کا کوئی ایکیوپمنٹ کے پاس نہیں ہوتا سوائے تیل لگا لینے کے یا کوئی چھوٹے موٹے ٹوٹ کے گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا کہ دودھ گوشت اور جانور پروڈیوس کرنے والا اتنا بڑا علاقہ کسی بھی سہولت سے محروم ہے اب ہم پھر چند سالیں یہ خاموش ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو گھنٹیوں کی آواز ہے یہ روحی کا حسن ہے آپ اسے سنیے موسیقی دوستو اب یہاں مجھے چند نوجوان نظر آئے ہیں جنہوں نے ڈیزائن دار سٹکس پکڑ رکھی ہیں وہ دور ٹیلے پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اس کا مصرف کیا ہے ایک شخص میرے قریب سے گزرا ہے اسی ٹیلے کی طرف کیا ہے تو میں نے سوچا ہے جہاں یہ اکٹھے بیٹھے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ موتیوں سے پروہ ہوئی یہ لکنیاں کس کام کی ہیں اور کس مقصد کے تحت یہ بنائی جاتی ہیں اور اتنی محنت کس لیے یہ کرتے ہیں تو آئیے ان کے پاس جاتے ہیں تب تک کے لیے آپ روحی کی آوازیں سنیں پھر ان سے بات ہوگی ہے موسیقی موسیقی سوٹی ایسا ہی گانی ہے گانی ہے جانوار دیوان ہے گالچ پیس ہو جانوار پساند ہوئی یہ کتنے اتیار تھے سوٹی ایسا ہی آپ بڑھیں دے خرچہ کتنا ہوئی دے ہزار بارہ سوئی دے ہزار بارہ سوئی دے خرچہ ہوئی دے کتنے جانوار دے گانٹیج پیس ہوئی ایسا ہی ایک جانوار دے بڑی دے اچھا ہیک جانوار دے بڑی پیئی ہے آٹھ دہ دے دے ایسا ہی اپنا ڈیزائنشاہ وکرا بڑھیں دے آہا وکرا دوستو میرے سوال سے اپنے اندازہ لگایا ہوگا کہ ان لوگوں کی اور ہماری زندگی میں کتنا فرق ہے ہم پوچھتے ہیں یہ چیز کس مقصد کے لیے ہے اس کا کیا فائدہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں یہ جانوار پرسند ہے اور اپنے جانوار کے رنگ کلر اس کی آدات کو دیکھ کے ہم اس کے گردن میں یہ خوبصورت موتیوں والی لڑی ڈالتے ہیں ان سرد اور گرم راتوں یہ جب ترہا ہوتے ہیں انہی موتیوں کی لڑیوں کو پروتے رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گے آپ کو اپ کومنگ ویلاغ میں جو ونٹر سیزن میں آئیں گے میں سناؤں گا کہ یہ لوگ اپنا وقت کس طرح گزارتے ہیں یہ یہاں کس سے سناتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے آپ کہ کس طرح یہ سلو موشن میں میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے یہ صبحوں کا وقت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو نہلا رہے ہیں سرائیکی میں کہتے ہیں دھائیں دے پائیں یہ پارٹ بھی میری ایک ویڈیو میں ہے یہ ان کے مویشیوں کو دھوانے کا ٹائم ہے یعنی کہ نہلانے کا ٹائم ہے جسے ہم اپنی جبان میں یہ انگلیش میں لفظ بات یوز کرتے ہیں اب آپ یہ سوچیں گے کہ اس سرد صویر میں ان کو نہلانا کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو میرا ویڈیو دیکھنا پڑے گا جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے روحی سے متعلق کم از کم آٹھ سے دس ویڈیو موجود ہیں تو وہ آپ دیکھئے یہ امجد صاحب ہیں جن کی ڈیرے پہ موجود ہیں یہ ان کا ڈیری فارم آپ کہہ لیں یا کیٹل فارم کہہ لیں یہ وہ ہے تو آپ کو میں میوزک سے ہٹ کے چیزیں پیش کرتا ہوں اس لئے کہ میں آپ کو نیچرل وائس سنانا چاہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ مجھے میوزک سیلیکٹ نہیں کرنا آتا یا اس کو ایڈٹ کر کے لگانا نہیں آتا بس میری خواہی یہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا کی رنگینی سے تنگ آ کر اگر سہرا کو دیکھنے چلے ہیں نیچر کے قریب خیالی طور پر ہی سہی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ وہی موجود ہیں اور یہ تب ہی ممکن ہے تجب میں آرٹیفیشل وائسز سے پرہیز کروں اور اپنی ویڈیو کو ان چیزوں سے پاک رکھوں ہاں بہت پہلے کچھ مجبوریوں کے بنا پہ کیونکہ ٹرینڈ چال نکلا ہے میں اپنے ویلاغز میں شامل کرتا رہا ہوں میوزک کو جیسے میرے کراچی کے ساحل سمندر کے ویلاغز سے منوڑا لے کے اور کچھ جو میں نے ہندووں کی عبادت کے طریقے کار کے ویلاغز اپلوڈ کیے تھے وہ میری چینل پہ موجود ہیں ان میں کہیں کہیں میوزک شامل کیا گیا ہے بہاولپور کے جو کلے ہیں پرانے نوابوں کے شاہی خاندان کے ان میں بھی میں نے میوزک شامل نہیں کیا حتی کہ ان میں میں نے سائلنٹ ویلاغ اپلوڈ کی ہیں جو کلہ کے ہیں جو تقریباً گیارہ سو سال پرانا کلہ ڈرائور ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ صادق گڑ پیلس ہے جس کا ہر حصہ اتنا حیرت تنگیز ہے کہ آپ کی اکل ڈنگ رہ جاتی ہے کہ ایک پورا حصہ جو ہے ایک آپ مکان کا سیگمنٹ کر لیں ایک ٹکڑا کہہ لیں وہ اگر فرانس کی جو چیزیں ہیں اس میں تمام فرانس کی موجود ہوں گی اگر دوسرا ترکی والا کمرہ ہے تو اس میں پرچ پیالی بیڈ کالین بلب کھڑکیوں کے شیشے یہ سنا ہے کہ سب کے سب پھر اسی ملکے ہوں گے تو اس کو کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ تباہ حال ہو چکا ہے لیکن اس کی ایک ویڈیو بھی میں نے سائلنٹ ویلاغ کے طور پر ڈالیا جس طرح دیہات کی ویڈیوز بھی میرے چینل پر موجود ہیں وہ بھی سائلنٹ ویلاغز ہیں دیہاتی زندگی کے سب ہی رنگ آپ کو ملیں گے لیکن سائلنٹ ویلاغ میں تا کہ آپ نیچر کی وائسز اینیملز کی وہاں کے جانوروں کی پرندوں کی کیڑے مکوڑوں کی بھن بناتی ہوئی آوازیں سن سناتی ہوئی آوازیں سن سکیں آپ یقین کریں روحی کی رات میں جب ہوا چلتی ہے یا گرمیوں کی دوپہر میں لو چلتی ہے تو دونوں کی آواز ایک پرسرار خاموشی کو توڑتے ہوئے اتنا سسپنس کریئٹ کرتی ہے کبھی کبھی انسان خوفناک حد تک گھبرا جاتا ہے یہ دیکھیں جی میمہ خارش کر رہا ہے اپنی ٹانگ سے تو آپ ان مناظر سے لطف اندوز ہوں ویڈیو کافی لمبی ہے آپ سے باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن آپ پہلے اس ویڈیو سے لطف اندوز ہو لیں اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کریں اور اگر آپ میرے آنے والے ویلاغز دیکھنا چاہتے ہیں جو یقین ریاست بہاول پور کے محل بھی ہوں گے اور بہاول پور کہ ہندووں کی رہن و سہن کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی پھر آپ کو ہیدر آباد سکھر مٹیاری وہاں لے کے جاؤں گا ہندووں کے قبرستان دکھاؤں گا یہ میری اپ کومنگ ویلاغز کی ترتیب ہے تقریباً ایسے ہی یہ چلے گا اگر سڈنلی کوئی سیلیبریشن ہو جاتی ہے کوئی فنکشن آ جاتا ہے امرجنسی میں جانا پڑ جاتا ہے تو وہ ویلاغا آپ کو دکھا دوں گا ادروائز اسی ترتیب سے چلیں گے ہاں ملتان میں ایک جین مندر ہے جو کم و بیش ہزار سے پندہ سو سال کہتے ہیں پرانا ہے آپ حیران ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ پاکستان میں کوئی بھی جینی موجود نہیں ہے جو جین مذہب سے تعلق رکھتا ہے سب کے سب چھوڑ گئے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کیا وہ لوگ اتنے پرامن تھے کیا انہیں ہم سے اتنی نفرت تھی یا ہمیں ان سے اتنی نفرت تھی یا وہ ہم سے اتنے خائف تھے دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے پس ایسے ہی پرامن دین مت کے رہنے والے لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایسی سبزیاں بھی نہیں کھاتے جانور کو کاٹنا تو دور کی بات ہے ایسی سبزیاں بھی نہیں کھاتے جو جڑ سے اکھڑ جاتی ہیں یعنی کہ جن کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ہم اپری خوراک کے لیے جس پودے کی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ پیاز ہے اونین وہ اس کو بھی نہیں کھاتے اور جڑ والی مزید سبزیاں بھی نہیں کھاتے اب گوھ کے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں چینج آ گیا ہے کچھ جو مادرن لوگ ہیں وہ اس حد تک تو مادرن ضرور ہو گئے ہیں کہ وہ ایسی سبزیوں کو نہیں کھاتے لیکن سائنس میں اور ان کے مذہب میں کیا کمپیٹیبلیٹی ہے یہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ بات جو جین مذہب نے آج سے دھائی تین ہزار چار ہزار سال پہلے کہہ دی تھی وہ آج سائنس نے ثابت کی ہے اور وہ اس بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں بہن حال یہ جین مذہب پہ ویلاغ نہیں ہے جین مت والے ہندوں سے بلکل الگ ایک شناخت اور مذہب رکھتے ہیں ان کے متعلق آپ کو آپ کومنگ ویلاغ میں ضرور بتاؤں گا اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیں روحی کی خوبصورتی آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ بھی فیصلہ کیجئے گا اور اس پہ کمیٹ پاکس میں اپنی رائے دیجئے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا موسیقا 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 ملتا ہے جنبی آئی میں ہے یا توٹا کھانی میں ہے گولیا نے بھال بتا رہا ہے یا گولیا ہرا نے بھال یہاں اب چھپ بھال جب چھپ بھال نہ موسیقی 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 دولا لائے رہے ہیں؟ کتا ہے؟ بیٹھا نہیں رہے ہیں دولا لائے رہے ہیں ہمیں دولتے رہے ہیں کیا ہے؟ چاندر گرہنے دولا ہے؟ جا چاندر گو چک فرطا پساپ چین 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 یسے سان ہے نا سان ہے نا سان ہے نا سان ہے پہاڑی ہے اندھا کتنا وزن ہوسی ہے یہ نا سان ہے نا سان ہے پہاڑی ہے اندھا کتنا ہے نا سان ہے روحی دی پیداوار ہے اچھا انا آستے ہی ٹھیک ہوگا